نیہا کا کڑ کو لے کر سامنے آئی لیٹسٹ ہیلتھ اپ ڈیٹ نیہا کو کچھ دن اور بھی رہنا پڑے گا ہسپیٹل میں کیا ہے نیہا کی ہیلتھ اپ ڈیٹ بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور اگر آپ نیہا کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا نیہا کا کڑ کی ہیلتھ کو لے کر سامنے آئی ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ان کے فرنس میں سے یہ خبر سنائی گئی ہے کہ نیہا کافی وقت سے ان کے اور روحن پریٹسنگ کے ریلیشنشپ کو لے کر سٹریس میں تھی اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہی تھی جس کے چلتے انہیں ہسپیٹل میں بھی ایڈمٹ کروایا گیا ہے اور میڈیا میں روحن پریٹسنگ اور ان کی ہی ڈائیوارس نیوز کی چرچہ ہو رہی ہے جس کے چلتے نیہا اور بھی سٹریس میں جا رہی ہے اور ان سبھی خبروں کو فیک ثابت کرنے کے لیے نیہا کے سوشل میڈیا مینجر نے ان کے اور روحن پریٹسنگ کی پرانی ویکیشن پکچرز اپلوڈ کی ہے تاکہ نیہا ان سبھی خبروں سے بچ سکے اور کسی بھی چیز کا کوئی سٹریس نہ لے لیکن ان کے فرنس میں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیہا اور روحن میں ابھی تک کافی انبند چل رہی ہے اور نیہا اپنے ریلیشنشپ کو لے کر کافی سٹریس میں ہیں نیہا اور روحن کے کپل کو ویسے بھی لوگوں کی اور سے کرٹسزم کا سامنا کرنا پڑتا تھا سب کا یہی کہنا تھا کہ روحن پریٹ نے نیہا سے شادی صرف فیم پانے کے لیے کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے نیہا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کیا روحن پریٹ نے واقعی نیہا کو فیم پانے کے لیے ہی یوز کیا ہے یا نہیں ہمیں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور بتائیے گا اور آپ کو یہ کپل کیسا لگتا تھا یہ بھی ہمیں نیجے کومنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ نیہا کے فین ہیں اور انہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو پر ان کے سپورٹ کے لیے لائک تو بنتا ہے